موسیقی 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 پڑوسی ملک ایران سے منتقل ہونے والا کرونا وائرس متاثرہ ظاہرین کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوا یہ وہ وقت تھا جب دیگر صوبوں کو کرونا وائرس کے بارے میں قدائی معلومات بھی نہیں تھی اس وقت حکومت بلوچستان نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفتان بورڈر پر زارین کو روکنے انہیں قرنٹینہ کرنے اور تمام ضروری سہریات کی فراہمی کا فیصلہ اور اقدامات کیے وزیرعالہ بلوچستان جام کمال خان کے ہدایت پر کورونا وارث کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر محدود وسائل میں رہتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر حفاظتی اقدامات کیے گئے ابتدائی طور پر دفتان بورڈر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور وفاقی حکومت کے ذریعے ایرانی حکومت سے زارین کے ٹیسٹ اور قرنٹینہ کی درخواست کی گئے لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایران نے پاکستانی زارین کو تفتان پہنچا دیا صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حکومت بلوچستان نے ایمرجنسی بنیادوں پر تفتان میں قرنٹینہ سینٹر قائم کیا محکمہ سہت پی ڈی ایم اے اور ظلہ انتظامیہ نے دستیاب وسائل بروعکار لاتے ہوئے پانچ ہزار سے زائد زائرین کو عشیہ خود دنوش طبی سہولیات اور دیگر ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنایا ایران سے آنے والوں کی سکریننگ کا آغاز فوری طور پر کر دیا گیا اور ساتھ ہی صوبے بھر میں ہیلتھ ایمرجنسی اور بعد ازان پندرہ مارچ سے صوبے بھر میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ساتھ ہی چمن بورڈر کو سیل کر کے وہاں بھی قرنٹینہ مرکز قائم کیا گیا جہاں تین سو افراد کو قرنٹینہ کرنے کی گنچائش رکھی گئی اس کے علاوہ پی سی ایس آئی آر آر ڈی اے کوچا میں بھی قرنٹینہ مرکز قائم کیے گئے اور شیخ زید ہسپتال کوچا کو کرونا وارث کے مریضوں کے علاج کیلئے مختص کیا گیا جبکہ حکومت کرونا وارث کی تشخیص کیلئے فوری دور پر فاطمہ جناس چیست ہسپتال میں ایک موڈرن ٹیسٹنگ لائب کا خیام عمل میں لائی جہاں روزانہ کے بنیاد پر کرونا کے مشتبہ مریضوں کی باقاعدہ ٹیسٹنگ شروع کی گئی مزید براہ وزیرحالہ بلوچستان جام کمال خان کی ہدایت پر کوہٹا شہر کے مختلف مقامات پر کرونا وارث کی رینڈم ٹیسٹ کرنے کا آغاز کیا گیا شہر کے مختلف مقامات پر ٹیسٹنگ مراکز قائم کر کے شہریوں کے رینڈم ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس زمین میں تاحال آٹھ ہزار سے زائد مریضوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس میں تقریباً نو سو فراد کے ٹیسٹ مصبت آئے جبکہ کرونا وارث سے سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد ایک سو اسی ہے حکومت بلوچستان نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر ڈاکٹرز پیرامیریکس و دیگر عملے کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کیے اور حکومتی سطح پر ڈاکٹرز طبی عملے اور صوبے بھر کی ہسپتالوں میں فرائض سر انجام دینے والے الکاروں کی تحفظ کے لیے اسی طرح ڈیویجنل کمچنروں کو ریلیف کا سامان اور ضروری طبیعی آلات فرہم کیے گئے کرونا وارس کی روک تھام کے لیے محکمہ سہت و زلی انتظامیہ کوئٹا کے مشترکہ تعاون سے کوئٹا میں ریپڈ رسپونس ٹیم کا قیام عمل میں لائیا گیا جس کے تحت ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل ٹو پر کسی بھی وقت رابطہ کر کے مدد لگی جا سری ہے لوگ ڈاؤن سے متاثرہ گھرانوں کو بلاسود قرضہ دینے کے لیے حکومت نے فوری طور پر ایمرجنسی قرض حسنہ سکیم کرجرا کیا ہے جس کے تحت پہلے مرحلے میں بلوچستان کے پچیس ہزار خاندانوں کو بلاسود قرضہ فراہم کیا جائے گا اس کے علاوہ کرونا وارس ریڈی فنڈ بھی قائم کیا گیا جس کے ذریعے لوگ ڈاؤن سے متاثر ہونے والے دہاری دار طبقہ اور مستحقین کے لیے تقمینے کے مطابق صبحی حکومت میں ایک معاشی پیکج تیار کیا حکومت مستحق افراد میں خصوصی فود سیکیورٹی کمیٹی اور متعلقہ ڈکٹی کمیشنرز کے ذریعے راشن تقسیم کر رہی ہے جس کے تحت اب تک غیر سرکاری اندادی تنظیموں اور مخیر حضرات کی جانب سے دو لاکھ سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جا چکا ہے دوسری جانب وزیر آزم پاکستان احساس کفالت پروگرام کے تحت بھی معاشی طور پر متاثرہ مستحق افراد میں اندادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ چاری ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت میں ایک رفائی تنظیم کے تعاون سے مستحق خاندانوں کو پکی پکائی روٹیوں کی فراہمی کا پروگرام شروع کیا ہے پروگرام کے ذریعے دو لاکھ بیس ہزار روٹیاں مستحقین میں تقسیم کی جا چکی ہیں حکومت بلوچستان دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے کرونا وارث کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے پوری طرح پرازم ہے اور معاشی کے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو کرونا وارث کے خلاف جاری جنگ میں حکومتی کاوشوں میں بھرپوس ساتھ دینا چاہیے محکمہ اطلاعہ حکومت بلوچستان ہیڈلین دکٹر جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ دکٹر وسیم بیک ترجمان میڈیا کارڈینیجر برائے ڈائریکٹر جنرل ہیلپ لچستان صوبائی ہیلپ ڈائریکٹر کرونا وارث سیل کی کرونا وارث اپڈیٹ سکریننگ کیے گئے لوگوں کی کل تعداد نو لاکھ ایک ہزار سات سو اکیانس ہے کرونا وارث کے نئے مریضوں کی تعداد ایک سو سٹھ سٹھ کرونا وارث مصبت رزلٹ کے مریضوں کی تعداد نو ہزار تین سو اٹھائیس ہے کرونا وارث منفی رزلٹ کی تعداد تین لاکھ تین ہزار انتر ہے کرونا وارث کے لیے ٹیسٹ کی تعداد چھ سو ایک سٹھ اب تک کرونا کے لیے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد چار لاکھ دو ہزار تین سو ستانمی ہے کرونا وارث سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد تین ہزار چار سو بہتر ہے کرونا وارث سے جانبہ مریضوں کی تعداد سو کمیونٹی بیٹس امباد کی تعداد اکتر ہے ایڈمنیسٹریٹر تارک جعوید منگل سیکریٹری بینڈار نورل امین منگل اور چیف میٹرو پولیجن آفیسر اطاولہ بلوچ کے احکمات کے مطابق چیف سینٹیشن آفیسر انور لہری اور پروجیک ڈیریکٹر بینڈار غلام دستغیر زہری کی نگرانی میں سفزل روڈ برساتی نالے کی فرشتک سفائی کے بعد کرین مشین کی مدد سے اس لیے واپس اپنی جگہ پر رکھنے کا ملاخری مراحل میں ہے اس کے علاوہ لینک سریاب ٹو سیٹلائٹ چاؤن روڈ کے برساتی نالوں کی فرشتک سفائی ایکس کے بیچر مشین اور عملہ سفائی کے مدد سے جاری ہے گوادر پولیس ایس ایس پی گوادر کے احکامات پر منشیات کے خلاف آپریشن کر رہی ہے اسلم بنگلزائی نے بتایا کہ گوادر پولیس نے مختلف مقامات پر کاروائی کرتے ہوئے کرسٹل اور شیشے کی فروخت میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے منشیات کی فروشی میں ملوث ملزمان فیدہ ورلڈ شمبے عابد ورلڈ علی اور سیف خدا بخش کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گرفتار ہونے والے منشیات فروش گوادر شہر میں کرسٹل اور شیشے کی سپلائے شہر کے مختلف اداکوں میں دیتے تھے گوادر پولیس نے دور گھٹی میں خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے جسم فروشی کے کاروبار میں ملوث تین افراد کو بھی گرفتار کر لیا ہے رفیق حمید اور عبداللہ نامی افراد گوادر میں فہاشی کے اڑے چلا رہے تھے ایسے چو گوادر نے بتایا کہ فہاشی کے اڑے سے گرفتار تینوں افراد کا تعلق پنجاب اور سن سے ہے پولیس نے جسم فروشی کے ارزام میں دو خواتین کو بھی گرفتار کر لیا دونوں کا تعلق کراچی سے بتایا جا رہا ہے نصیر آباد پولیس کی اہم کاروائی دو روز قبل لا پتہ ہونے والے پچھان لڑکے کو تلاش کر کے منظریام پر لائے گیا ایک واقعہ کوئی باقیہ نہیں ہوا پولیس کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے کیمپ ایس ٹی پی او سرکل دیرہ مراجمالی ملک عبدالغفار سلاکشکی ایسے چو سٹی سکندر سعید عمرانی ایسے چو منگولی غلام قادر رن سی آئی ای انچارڈ سوبیدار خان سیال اور شہری ایکشن کمیٹی نصیر آباد کے چیئرمن حافظ سعید احمد بنگلزائی کے ہمراں میڈیا نمائندگان کو تفصیلی بریفنگ دی اس واقعہ پر کون سٹیبل منظور احمد گولا اور انام اللہ پتھان بھی موجود تھے ایس ڈی پی او ملک عبدالغفار سلاکشی نے بتایا کہ گزشتہ دو روز قبل دیرہ مراجمالی ڈبل مسجد کے قریب رہائش پذیر عبداللہ نامی لڑکا گھر سے باہر نکل کر لا پتہ ہو گیا تھا اور ورسان اغوا کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے سٹی پولیستانہ دیرہ مراجمالی میں اطلاعی رپورٹ دے کر کچھ سازشی اناثر کے بہکابے میں آ کر پولیس کو بدنام کرنے کیلئے احتجاجی کیمپ لگوایا ملک عبدالغفار سلاکشی نے کہا کہ واقعہ کے فوری بعد جناب ڈی آئی ٹی نصیر آباد پولیس رینج شہاب عظیم لہری اور ایس ایس پی نصیر آباد رفان بشیر نے لڑکے کو منظریام پر لانے اور حقائق کو سامنے لانے کیلئے میری سربراہی میں سی آئی اینچار صوبیدار خان سیال سٹی ایس ایٹور سکندر سعید عمرانی ایس ایچو منگولی علام قادر رینڈ اور کانسٹیبل منظور احمد گولا پر مشتمل پولیس ٹیم تشتیر دے کر فوری کاروائی کا ٹاسک دے دیا ڈیپٹی کمیشنر لسبلہ ڈاکٹر حسن وقار چیمہ نے گزشتہ دنوں ایکسی نرگیشن ڈپارٹمنٹ نسار احمد کے ہمرا زیر تکمیل ڈامز منصوبوں کا معاینہ کیا اور پروجیکٹ سائج دورے کے موقع پر ڈیپٹی کمیشنر لسبلہ کو ساندھ ڈیلے ایکشن ڈام اور کمیشنر لسبلہ کو اور وسرا لانڈی ڈام کے مختلف سیکشنز پر جاری کام کا معاینہ کیا پروجیکٹ سائج پر انجینئر اور سب انجینئر سے بریفنگ لی اور پائر تکمیل کو پہنچنے والے لوہی ڈیم کے تعمیرہ کی کام کا معاینہ کیا دیفتی کمیشنر کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ کنڈراز میں چھ کروڑ روپے کی لاغت سے تین ڈیم پر کام کا آغاز کیا گیا ہے اور مقررہ مدد سے قبل لوہی ڈیلے ایکشن ڈیم کا کام مہمے کے سب انجینئر کی محنت اور کانٹریکٹر کی کوشش سے بروقت تکمیل پر ممکن ہوئی ہے پویٹراز سے خبر شامل کریں بلوچستان میں پولیو وائرس کا نیا کے سامنے آگیا ہے ظلہ دکی کے تین ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے محکمائی سہر کے مطابق بلوچستان میں رواہ سال پولیو وائرس کے کیسز کی دادا تیرا ہو گئی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل بکت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویبسائٹ مشرکhd.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز